اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبس ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں امبیت کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیان تلنگانا میں کرونا ویرس کے ایک سو اکیتھر نئے کیسس اس مرتبہ ہیدر آباد میں بھی ہو سکتا ہے ای پی ای کھلونا سمت میں چھپی ہوئی طاقت کو بڑھانا ہے ضروری وزیر آزم نریندر موڈی کا بیان اور کمرشل بین الاقوامی پروازوں پر آئیت پابندی میں اکتیس مارچ تک توسیل اور اب خبروں کی تفصیل بی سی سی ای کورونا کی وبا کے پیش نظر ای پی ایل کی میزبانی کے لیے چار شہروں کے ناموں پر غور کر رہا ہے ان میں ممبئی کے علاوہ ہیدر آباد بینگلورو کلکتہ اور احمد آباد شامل ہیں گزشتہ سال کورونا کی وبا کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں ای پی ایل تیرا رکھا گیا تھا لیکن ای پی ایل کا نیا سیزن اپریل کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان میں منقض ہونے والا ہے بورڈ نے ممبئی میں ہی پورے ٹورنمنٹ کے میچوں کو منقض کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے ممبئی کے وان کھڑے بربورن، ڈی وائی پوٹل اور ریلینس اسٹیڈیم کا جائزہ لیا جا رہا تھا تاہم حالیہ دنوں مہاراشتہ میں کورونا مضبط کیسوں میں اچانک اضافے کے ساتھ ہی بورڈ نے متبادل شہروں پر توجہ دینی شروع کر دی ہے جس میں ہیدر آباد کا نام بھی شامل ہے ہیدر آباد، بینگلورو اور کلکتہ ای پی ایل کی مذبانی کے لیے تیار ہیں تاہم ان میں کون سے شہر کا انتخاب کرنا ہے اس پر بورڈ بہت جلد فیضلانے نے لینے والی ہے ای پی ایل کے لیے ابھی ایک مہ کا وقت ہے امکان ہے کہ پلے آف اور فینل احمد آباد میں کھیلے جائیں گے ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا ویرس کے ایک سو اٹھ ایتھر مضبط کیسز درج ہوئے ہیں اور ایک کی موت ہوئی ہے اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد دو لاکھ اٹھانوے ہزار چھ سو گیارہ ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو تینتیس ہے جیہے چمسی کے حدود میں تیس کیسز درج ہوئے ہیں محبوب نگر میں چھے محبوب عباد میں ایک منچریال میں چھے مدت میں دو ملکاج گری میں بیس ملگو میں دو ناغر کنول میں چھے ملگو میں چھے نرمال میں چھے نظام آباد میں چھے پیدہ پلی میں چھے سرسلہ میں چھے رنگار ایڈی میں پندرہ سنگار ایڈی میں آٹھ سدھی پیٹ میں تین سوریہ پیٹ میں دو وکار آباد میں دو ونپرتی میں تین ورنگل رولر میں تین ورنگل اربن میں نو بھونگیر میں پانچ کیسز درج ہوئے ہیں دفتر خزات مستعد پورا زون کا افتتہ بدست تقدس معاب حضرت مولانا سید شاہ فضل اللہ خادری الموسوی سجادہ نشین و متولی درگائے حضرت سید شاہ موسیٰ خادری رحمت اللہ علیہ اور جعفر حسین میراج ایمیلے حلقے نام پر لی اور خاضی محمد عبدالطیب خوریشی کے ہاتھوں و مقام ہداکالونی آصف نگر عمل میں آیا اس موقع پر موزان محلے نے شرکت کی اور مہمانہ نے خصوصی کی حصے سے مولانا پیرزادہ سید شاہ واصف عالم خادری اور مولانا پیرزادہ سید شاہ مختار عالم خادری مولانا پیرزادہ سید شاہ تنویر عالم خادری شیخ الحلقے بارگائے موسویہ اور سید مشتاق احمد ایریا پریسیڈنٹ وحید احمد ایڈوکیٹ میمبر وقف وورڈ ڈاکٹر راج سولانوز جیف کریسٹن شرکت نکی خاضی محمد حیثون زمان خوریشی صدر خاصی مستعید پورا زون نے فردن فردن سب کا خیر مقدم کیا اور خاضی محمد مبشر حسین و برادران نے شرکا کا شکریہ ادا کیا تلنگانا ریاستی اردو اکیڈیمی رواسال عالمی اردو کانفرنس مولانا ڈاکٹر محمد رحیم الدین انساری کی صدارت میں منقض کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے جس میں دنیا بھر سے اردو ادب سے وابستہ شخصیات شرکت کریں گی اس عالمی اردو کانفرنس میں نوجوان سکالرز اور ماہرین کو جمع کیا جائے گا جس میں اردو کے فروغ کے لیے اہم فیصلے بھی لیے جائیں گے اردو کے فروغ ترقی و ترویز کے سلسلے میں تلنگانا اردو اکیڈیمی کی اسکیمات اردو زبان و ادب کا تحفظ اور ترویز اسکیم کے تحت فروغ اردو کے کئی کاموں کو انجام دے رہی ہے ان خیالات کا اظہار تلنگانا اردو اکیڈیمی کے ڈائریکٹر سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوز زمریز آڈیٹوریم میں آل انڈیا اردو ماس سوسیٹی فارپیس اور زمریز عدبی فارم کے زیر نگرانی ڈاکٹر محمد غوز سیکریٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈیمی کی توسی میں تہنیتی تقریب سے خطاب کر رہے تھے خبل ازین ڈاکٹر سید حبیب امام خادری نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ ناتشریف کا نظرانہ پیش کیا اس محدود نشیس پروگرام کے مہمانان خصوصی محمد خاجہ بدر الدین سینئر ٹی آر ایس خائد کا کاپرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اردو دا افراد کے درمیان موجودگی کو بحیثیت فقر محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ زلے میں گزرا ہے اور وہ تیلگو میڈیم سے گریجویٹ ہیں ڈاکٹر مختار احمد فردین صدر آل انڈیا اردو ما سوسیٹی فارپیس نے تمام اہمانوں کا خیرم اقدم کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں اس بات کی خوشی اور مسارت ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹر و سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوز اور سینئر ٹی آر ایس خائد محمد خاجہ بدر الدین ہمارے درمیان موجود ہیں جو ہم تمام کے لیے باعث سے افتقار ہے انہوں نے ڈاکٹر محمد عبد الرحیم انساری کی صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ عالمی اردو کانفرنس ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا جس میں محمد بانے اردو استفادہ کر سکیں گے اس موقع پر آسیف علی ڈاکٹر محمد مزفر علی ساجی ڈائریکٹر زیبریز ایڈیٹریم ایم اے ازر محمد رحیم ایم اے اطرہ و دگر موجود تھے صدر بزم جامی استاذ شعبہ اردو انورالعلوم ڈگری کالج حافظ و خاری ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی کے مطابق احاتے انورالعلوم کالج میں حضرت رحمان جامی کی حیات و خدمات پر ایک ویبینار کا انعقادم علمے لائے گیا ویبینار کا آغاز کالج کے طالبین و عالمی شہرت یافتہ خاری حافظ محمد شعب شرف الدین کی خرط سے ہوا جبکہ خاریہ امت الرشید سعیدہ ارشدی سابقہ صدر شعبہ عربی و سیکنڈ لائنگویجز جونئر کالج نے حضرت رحمان جامی کا ناتیہ کلام پیش کیا ڈاکٹر بی بی رزا خاتون اسٹن پروفیسر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹی نے حضرت رحمان جامی کی علمی و عدبی قدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ ایک اہز شاہ شخصیت کے حامل تھے اور مشفق اور مہربان استاد تھے ڈاکٹر سید فصل اللہ مکرم صدر شعبہ اردو یونیسٹی آف حیدر آباد نے حضرت رحمان جامی کی زندگی کے مختلف وحلووں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت رحمان جامی صاف دل اور صاف کو انسان تھے ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا حق بولنے میں وہ کسی کی بھی پروان نہیں کرتے تھے چاہے کسی کو برا لگے انہوں نے مزید کہا کہ وہ انتہائی مقبول استاد الاساتذہ تھے ان کا دیوان خانے پر وقت شاگردوں سے آباد رہتا تھا بڑے بڑے عدبہ اور شورہ اپنے کلام کی اصلاح کی غرصے ان کے پاس آیا کرتے تھے اس موقع پر پروفیسر حاجی میمن حاجی سجاد سپورس ڈائریکٹر انور علوم کالج نے کہا کہ حضرت رحمان جامی اس موقع پر ڈاکٹر احمد بیک صاحب ڈائریکٹر انور علوم ایڈکیشن انسٹیٹیوشن پروفیسر میمن حاجی سجاد صاحب ڈائریکٹر سپورس انور علوم کالج و دگر نے شرکت کی سکول میں شراب نوشی کرتے ہوئے خمار بازی کرنے والے چھے سرکاری ٹیچرز اور ایک منڈل ایڈکیشن آفیسر کو موتل کر دیا گیا تلنگانہ کی زلے عادل آباد میں پیش آیا ٹیچرز کی سکول میں شراب نوشی کا ویڈیو ویرل ہونے کے بعد محکمہ تعلیم کے آر جی ڈی نے چھے اساتیزہ اور ایک ایمیو کو موتل کرنے کے احکامات جری کیے ہیں تفصیلات کے مطابق عادل آباد زلے کے بیلا زیٹ پی ہچ پی ہیڈ ماسٹر کے نرسیم لہو جو بیلا تانسی بھیم پور پور کے منڈل ایڈکیشن آفیسر بھی ہیں انہوں نے حال ہی میں بیلا اسکول میں چپرا زیٹ پی ایچ اسکے ہیڈ ماسٹر جی پی جینیشور بیلا زیٹ پی ہچے اسکول اسٹینٹ سوان راؤ اپر پریمری اسکول اسسٹینٹی نرسیم حسوامی اور دگر تین ٹیچرز سرسنہ دیو راؤ اور انہنتراؤ کے ساتھ شراب نوشی اور کمار بازی کی تھی اس واقعے کے ویڈیوز شوشل میڈیا پر ویرل ہو گئیں ڈی ڈی ایف نے اس واقعے کے آر جی ڈی کے ساتھ کمیشنر آف ایڈوکیشن کو شکایت درچ کروائی ورنگل آر جی ڈی نے اس معاملے کی سنجیدہ نوٹ لیا اور آر جی ڈی لنگیا نے اس واقعے میں ملوث ساتھ ملازمین کو ڈیوٹی سے موتل کر دیا ریاستہ انتر پردیش کے بعض علاقوں میں زلزلے کے ہلکے چھٹکے محسوس کیے گئے یہ جھٹکے آج صبح پانچ بچ کر دس منٹ پر کچھ سیکنڈز کے لیے محسوس کیے گئے ان ہلکے زلزلوں کے ساتھی لوگ نین سے بیدار ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے باہر نکل پڑے امروطی کے تلورو اور تالک انڈا منڈل کے بعض موازیات میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے مخامی افراد نے بتایا کہ زوردار آوازیں بھی زمین سے آئیں جس سے وہ کافی پریشان ہو گئے کئی افراد نے گھروں سے باہر نکل کر اپنے رشداروں کو فون کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی مخامی افراد نے اس بات کی اطلاع اہدداروں کو دی بعض افراد نے کہا کہ زوردار آوازوں کے ساتھ یہ جھٹکے دس سیکنڈ کے لیے محسوس کیے گئے امروطی سمسک زون تین میں آتا ہے زلزلوں کی پیمائش کرنے والے محکمیں نئے ہنوز اس کی تصدیق نہیں کی ہے اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر گھروں کے کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے بچوں کے دماغ کی نشونما میں کھلونیں اہم کردار ادا کرتے ہیں نفسیاتی سرگرمی اور علمی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بچوں کی مدد کرتے ہیں کھلونوں سے ہوتی ہے بچوں کی اہم تربیات اگز 2020 میں وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے من کی بات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کھلونیں نہ صرف بچوں کی پروڈکٹیویٹی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ان کی امنگوں کو بھی پنک لگا دیتے ہیں وزیراعظم نریندر مودی نے آج ورچول انڈیا ٹائر فیر کا افتتاہ انجان دیا اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ پہلا ٹائر فیر صرف ایک تجارتی یا معاشی پروگرام بھر نہیں ہے یہ پروگرام صدیوں پرانی کھیل خوشی اور خوبصورتی کی ثقافت کو مضبوط کرنے کی ایک کڑی ہے سندھو وادی تہذیب، مہنجو دارو اور ہڑپا کے دور کے کھلونوں پر پوری دنیا نے ریسرچ کی ہے شہری ہوابازی کے ڈیریکٹر جنرل نے بین الاخوامی کمرشل مسافر پروازوں کے خدمات کی موطلی میں اکتیس مارچ تک توسیح کر دی ہے یہ پروازیں ملک میں کوویڈ نائنٹین وبا کے تناظر میں پچھلے سال تیویس مارچ کو موطل کی گئی تھی لیکن بین الاخوامی شیڈیول پروازوں کو اہل آتھارٹی کی طرف سے کچھ منتقبہ راستوں پر الگ الگ کیسز کے تحت اجازت دی جا سکتی ہے یہ پابندی مال برادر پروازوں اور خاص طور پر ڈی جی سی اے کی طرف سے منظور شدہ پروازوں پر آئید نہیں ہوگی اس پابندی کے دوران خصوصی بین الاخوامی پروازوں کو وندے بھارت مشن کے تحت پچھلے سال مئی سے اور کچھ چنندہ ملکوں کے ساتھ دو طرفہ ایر بیل انتظامات کے تحت پچھلے سال جولائی سے اجازت دی گئی ہے وزیر آزم نیریندر موڈی نے کرناٹک کے چیف منسٹر بی ایس ایدریپا کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارک بات پیش کی وہ اٹھتھر برس کے ہو گئے ہیں انہوں نے مبارک بادی کا ٹویٹر پیغام روانہ کرتے ہوئے کہا کہ یدیرپا جی ہمارے سب سے تجربے کار لیڈروں میں سے ہیں جنہوں نے کسانوں کی فلاوہ بہبود اور غریبوں کو با اختیار بنانے کے لیے اپنی زندگی وقت کی ہیں ان کی لمبی اور صحت من زندگی کے لیے دعا گو ہیں جمہ کشمیر میں پلواما جیسے دہشتگرد حملے کو روکنے کے لیے مرکز نے ایک کہم فیصلہ لیا ہے کشمیر میں برسر خدمت سی آر پی ایف جوانوں کو چھٹی پر گھر جانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں ان جوانوں کو اب سڑک کے بجائے ہیلیکاپٹر سے ان کے آبائی مقامات تک پہنچایا جائے گا اس سلسلے میں وزارت داخلہ کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں صحافی جمال خاشنجی ختل معاملے میں نیا مور سامنے آیا ہے امریکی انٹلیجنس کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خاشنجی کا ختل سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے اشارے پر ہوا ہے انٹلیجنس ریپورٹ کے مطابق سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمال خاشنجی خشوگی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کا حکم صادر کیا تھا جبکہ محمد بن سلمان نے اس الزام کی تردید کی ہے واضح رہے کہ جمال خاشنجی ایک سعودی صحافی تھے جنہوں نے امریکہ میں خود ساقتہ جلاوتنی اختیار کی ہوئی تھی اور وہ واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ تھے وہ اپنے مضامین میں خشوگی خاشنجی سعودی عرب کی حکومت پر تنقید کیا کرتے تھے امبیٹکر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تلنگانا میں کرونا ویرس کے ایک سو اٹھیتھر نئے کیسس اس مرتبہ ہیدر آباد میں بھی ہو سکتا ہے ای پی ایل کھلونا سمت میں چھپی ہوئی طاقت کو بڑھانا ہے ضروری وزیر آزم نریندر موڈی کا بیان اسی کے ساتھ ہی امبیٹکر اردنیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ